اسلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک نیوز ساتھ میں آپ کو یار یہ چیز دکھا رہتا ہوں میں بہت سے بھائیوں کو یہ میسج آتے ہیں سب کو آتے ہیں یار میں یہ بولو گا لیکن ان میں سے کچھ مخصوص بندے ہوتے ہیں جن کو یہ لانسٹ والے دو میسج آتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا شاید میری کچھ وائس میں مسئلہ ہے جی اکثر بھائی یار یہ مائک تو میں نے اچھے والا لیا تھا لیکن شاید اس میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے اس کے لیے معذرت کھاؤں میں جلد انشاءالت اللہ یہ مائک بگرہ یار چینج کروں گا میں مجھے خود فیل ہوتا ہے اس کے لیے معذرت کھاؤں بہرحال جی اس ویڈیو میں بات کر لیں گے کہ ایک بھائی صاحب کا ویزا واپس آ گیا ہے امبیسی سے یعنی کہ کراچی امبیسی میں جیسا کہ پاکستان کی بات کر رہا ہوں میں کراچی امبیسی میں ہمارا ویزا سٹیمپ ہونے کے لیے جاتا ہے تو وہاں سے ویزا بھائی صاحب کا واپس آ گیا ہے کیوں ریزن کیا بنی ایک بھائی صاحب مجھے بورڈر تھا کہ بھائی مجھے جتا ائرپورٹ سے واپس بھیجا بھی کیوں واپس بھیجا آپ نے تو ویزا لیا ہے لیگل لیا ہے ویزا لیا ہے سٹیمپ کرویا ہے گیا ہے سفر کیا ابھی کیوں آپ کا پانس سات لاکھ روپے کا ویزا ہے پانس سات لاکھ یعنی کہ مٹی ہو گئے ہیں اگر سیدھی بات کریں تو جب آپ جتا یا کسی بھی ائرپورٹ سے واپس ہوتے ہیں تو بہرحال جی اسی مسئلے کے بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ کو میں چیز دکھا رہا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے منتحائی اقامہ اور یعنی کہ آپ کا اقامہ ختم ہونے والا ہے اور اس ڈیٹ کو بھائی یہ جو میسج ہے نا یہ جوازت کی طرف سے آپ کو آتے ہیں ایم او آئی ٹھیک ہے مکتے میں عمل بولنے مزارت عمل بول رہے ہیں اس کے بعد آپ کا جب تم اصدار تجزید حل ہویا یعنی کہ آپ کا جب اقامہ تجزید ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو میسج آ جاتا ہے یہ ابھی کی ٹیکنولوجی ہے بھائی ابھی آپ کی سن جو آپ نے اپشر میں ایڈ کیا ہوا ہے نمبر وہ اس نمبر کے اوپر آپ کو میسج آئیں گے اچھا یہ ابھی کی ٹیکنولوجی ہے ویسے توقعنا میں اپشر میں بھی آپ چک کر سکتے ہیں لیکن بھائی سن کے اوپر میسج بھی ٹھکتا ہے اچھا پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا اگر آج سے دو سال پہلے کی بات کرنے جو گوگل کے اوپر آپ سب اپنا اقامہ وگرہ کمپنی کا سٹیٹس وگرہ چک کر سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں اس نمبر تو وہ بھی پتا نہیں ہوتا تھا ابھی بھائی دور بدل رہا ہے بارحال ایک نیچے میسج ہے جی وہ آپ کو دکھا رہا ہوں یہ میسج آتا ہے جن بندوں کی شوٹی لگتی ہے ان کو یہ میسج آ رہا ہے لیکن اس کے نیچے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی نیچے آپ کے اقامہ نمبر کے لاست والے کچھ دو تک فنگر لکھے ہوتے ہیں اور آپ کو یہ واضح پیغام دے دیا جاتا ہے کہ آپ کا خروج لگ چکا ہے اچھا خروج آپ نے خود لگایا تب بھی خروج آپ نے سفارہ سے لگایا تب بھی خروج آپ کا کہیں سے بھی لگایا تب بھی آپ کفیل سے باگے ہوئے ایک کفیل نے آپ کا خروج لگا دیا تب بھی آپ کی جو اپشن میں ایڈ ہے اس کے اوپر آپ کو یہ میسج آ جائے گا یہ بات بتانے کا مقصد کیا تھا یہ بات بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا جب کوئی بھی میسج آ جائے تو بھائی اس کو سمجھیں اپنے ٹائم ویسٹ مت کریں کہ بھائی سب کے کچھ ساتھ کچھ ایسا ہوا اور برحال جو بھی معاملات میں نے ان کو پھر قائد کیا اور بھائی یہ مسئلہ یہ آپ کا جو طریقہ کار ہے اس میں آپ اپنا یہ پیپر نکلوائیں یعنی کہ تمہیں صدر تشیرہ خروج نہائی آپ کا خروج لگ چکا ہے فائنل ایکزل لگ چکا ہے اپنے جوازات والا پیپر نکلوائیں اور سفر کریں ساٹھ دن کا بغائدہ آپ کو ممکن ہے یہ بھائی جوازات کے پیپر سے کلیر ہوگا لیکن یہ اس سے پہلے کنفرم کہنا یہ غلط ہے ممکن ہے آپ کو ساٹھ دن کا ٹائم بھی ملے گا اس دوران میں آپ اپنی شاپنگ کریں ٹکڑ لیں اور سفر کریں دوسری بات ہے کہ یہاں پر ایر اور ایڈ کرتا چلوں جو جوازات خروج کا پیپر ہے وہ جوازات سے آپ نکلوائیں سکتے ہیں خود بھی آپ کا دوست بھائی ہے تو اسے بھی جوازات پیس سکتے ہیں اس سے بھی نکلوائیں سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو تو ووٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جس چیز کے اوپر بات کریں گے جی وہ کیا ہے وہ آپ کو یہاں پر میں دکھا رہا ہوں ابھی بڑی کر کے ہم بیسکلی ویڈیو میرا بنانے کا مقصہ یہ تھا اس میں لکھا کیوں ہوئے تاج میڈیکل سیکٹر اچھا کسی وقت میں نا آج سے دس یارہ بارہ سال پہلے بات کریں یعنی کہ دو ہزار بارہ میں میں نے میڈیکل کروائیا تھا دو ہزار بارہ میں ابھی بھائی تیس آپ کو پتہ چل رہا ہے تو اچھا دو ہزار بارہ میں میڈیکل کروائیا تھا تو تاج میڈیکل سیکٹر سے بھی میڈیکل کروائیا تھا اچھا جی میڈیکل ان کا اچھا ہوتا ہے برحال آجی تاج والوں کی طرف سے ان کی بھائی سب کا میڈیکل تھا اور بعد میں گیا جی ویزا سٹیمپ ہونے ان کا اور وہاں سے ویزا ان کا واپس بھیجا گیا اوپر لکھا گیا ہوا ہے آپ بھی پڑھ سکتے ہیں ممنوع معذرت ٹھیک ہے نیچے ان لوگوں نے زل کے داخل لکھا ہوا ہے اور چوتہ سو چورتاریس یہ ڈیٹ جس ڈیٹ کو ان لوگوں نے یہ معذرت کی ہے وہ ڈیٹ اگرہ لکھی ہوئی ہے اس میں وہ ڈیٹ نہیں لکھی ہوئی ہے جس ڈیٹ سے آپ کا ویزا سٹیمپ ہوسکتا ہے نہیں یہ جس ڈیٹ کو آپ کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے یعنی کہ ان لوگوں نے آپ کا ویزا واپس بیجا ہے وہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اچھا جی ہوتا کیا ہے یہ ان کے لیے ہے میں مختلف ویڈیوز میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں ابھی بھی آپ کو تفصیل سے سمجھانے کی کوشش کروں گا یار خدا رہا ابھی بھائی سب کا ویزا امبیسی سے واپس ہے اگر امبیسی سے بھی ہمارا ویزا واپس آئے نا تو بھائی بھائی اتنی دیر میں ہم ڈیڑھ دوٹھائی لاکھ روپے کا نقصان کر چکے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو اپنا وقت قیمتی زیادہ کر چکے ہوتے ہیں اور ساتھ میں جو بھائی میں تو باہر جا رہا ہوں میں تو سعودیہ جا رہا ہوں اپنے دوست احباب کو بتا بیٹھے ہوتے ہیں اب جب ویزا واپس آ جائے تو بھائی بہت زیادہ پریشانی بنتی ہے اچھا جی ان کا ویزا واپس ہے اگر ایک بھائی ساب جو جتہ سے واپس ہوئے ہیں میں نے آپ کو جیسے کا ویڈیو کو سٹارٹک میں بتا دیا ان کا تو پان ساتھ لاکھ روپے ہی ڈوب گیا ہے کیونکہ ویزا بھی سٹیمپ ہو گیا ان کے نام سے ہر ایک چیز کفین لے تو پیسے لے لیے اب وہ جتہ سے واپس ہو گئے ہیں ابھی ان کی کسی ویزا تو گیا وہ ویزا زائع ٹھیک ہے لیکن ان کی بچہ تو ہوگی لیکن ان کا نقصان تو ہوگا اچھا یہ ہوتا کیا ہے آپ سعودی ریویہ سے جب آتے ہیں چھوٹی آئے کنانا پر بندیوں میں رہ گیا خروج لگوا کر آئے حروب کی صورت میں آئے سعودی ریوی سے ڈیپورٹ ہوئے اور اس کے بعد جی دوسرا کیا بولتے ہیں سوری ڈیپورٹ ہوئے یا آپ سفارہ سے خروج لگوایا یا آپ نے خود کفیل سے خروج لگوایا یا شرطے کو پکڑائی دی اور واپس پاکستان انڈیئر بگنا تج کہیں بھی آپ پا گئے تو اس صورت میں جب آپ نے بھائی دوبارہ ویزا لینا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ نے اپنا سفری معاملات والا جو پیپر ہوتا ہے وہ ضرور چک کروانا ہوتا ہے بھائی اسے بولتے ہیں مطار پیپر مرحل پیپر ٹھیک ہے جی اس پیپر سے یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ آپ سعودی ریویہ میں ابھی انٹر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے یا ممکن کب تک جا سکتے ہیں یہاں پر انٹرسٹنگ چیز ایک اور آپ کو آئیڈ کرتا ہے چلو وہ یہ کہ بھائی آپ اکثر بھائی مجھے بولتے ہیں کہ بھائی آپ اس چیز کے مطلق بتا رہے ہیں تو یہ بھائی مثال کا طور پر مجھے سنڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تو نکلوایا ہوا ہے مجھے اس بندے نے بولا ہے جی کہ آپ نہیں جا سکتے تو بھائی آپ بتائیں اس کے مطلق ہے یا میں آپ کو پہلے طریقہ کار بتا جاتا ہوں میں سن لیں آپ کا کو دوست بھائی حباب ہے تو اسے مکتبی عمل بیجیں مکتبی عمل میں جا کر کسی سعودی سبات کر لیں جوازات بیجیں جو ائرپورٹ کے اوپر جوازات ہوتی ہے وہاں پر بیجیں وہاں پر جا کر بیپر آپ کا اکرامہ نمبر باسپورٹ نمبر دیکھ کر نکلوا لیں وہاں پر کسی سعودی سبات کر کے نکلوا لیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ہم سے نکلوا نمبر دوبارہ سے شو کر رہا ہوں آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اچھا آپ بھائی سام مجھے بھائی ابھی بتا دیں میں نے نکلوا لیا کسی سے نکلوا لیا وہ کوئی مشکل نہیں ہے یار آپ کو جدر سے بیس لگتے ہیں آپ نکلوا لائیں اچھا بل پیپر اوڑنا چاہیے یہ ہے جو اچھا پہنے چھوٹا ہونا چاہیے سوری آپ نے پیپر نکلوا لیا بھائی دیکھ لیں مجھے بتا ہیے کہ میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا میں نے پیپر نکلوا لیا بھائی ساہب آ رہے ہیں آپ جا سکتے ہیں بھائی ساہب آ رہے ہیں آپ نہیں جا سکتے یار دیکھیں میں بولتا ہوں کہ پیسے لگانے ہیں پیپر کے اوپر کس چیز کے لیے لگانے ہیں اب یہ پتہ کہ میں سعودیہ جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں یا کیا صورت جالا جب وہ بندہ آپ کو آگے سے بولتے جی آپ نہیں جا سکتے ہاں بھائی کب تک نہیں جا سکتا اور یہ تو واضح کرنا سیری سیمپل بات ہے پیسے لگانے پیسے دینے ایک چیز کے تو بھائی پتہ تو چلے میں عمرہ پر جا سکتا ہوں میں ویزر پر جا سکتا ہوں میں فیملی کے ساتھ جا سکتا ہوں میں ورک پر جا سکتا ہوں میں کسی پر بھی نہیں جا سکتا ہاں میں کب تک جا سکتا ہوں بھائی یہ ڈٹیل تو کچھ ہے بھائی میرے ڈٹیل تو بتا یا سعودی گوانی چینج ہوتے ہیں آپ کو بتا ہے میں اس چیز کے مطرح کبھی ویڈیو زیادہ لمبی ہوتی ہے کہ آنے والے وقت میں مثال کا طور پر جن بندوں کے ہم پیپر نکلواتے ہیں الحمدللہ پوری ڈٹیل ساتھ میں پوچھ کر سعودی سے آگے والے بندے کو بتاتے ہیں اور یا مثال کا طور پر آنے والے چھ ماہ بعد ایک سال دو سال بعد کچھ کبانین چینج ہو جائے وہ ایک الگ سے معاملہ ہوگا لیکن الحمدللہ ہم جو بندے کو آگے والے پیپر نکال کر آگے والے بندے کو تفصیل بتاتے ہیں اللہ کے حکم سے ویسے ہی ہوتا ہے وہ کسی یعنی کہ یاب ان کا وہ ٹائم گزرتا اس ٹائم کے بعد وہ پیپر اپنے چیک کروالیں یا کہیں اور سے پتہ کروالیں انشاءاللہ ویسے ہی ہوگا تو یہ معاملہ ہاتا ہے بھائی کوئی بھی کسی قسم کا ویزا خاص کا وہ بندے جو سعودیلی میں سے کسی بھی معاملے کی صورت میں پاکستان آ چکے انڈیا و بندے دوبارہ ویزا لینا چاہیں تو اس سے پہلے اپنا مرحل مطار والا پیپر ضرور چیک کروالیں جیسے